بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو چکی تھی ہر دی شعور اس انقلاب کے قدموں کی آہٹ محسوس کر رہا تھا یہ الگ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی قسمت میں حق کی حمایت اور قبول کی نعمت لکھ رکھی تھی وہ تو کشان کشان کافلہ حق میں شمولیت اختیار کر رہے تھے لیکن جن کے نصیب کے دروازے بند تھے اور ان کے دلوں پر مہر اور آنکھوں پر پردے پڑے تھے وہ یا تو مکمل طور پر باطل کی صفوں میں موجود تھے یا پھر دولت اور عہدے کی مسئلہت کا شکار ہو کر حق سے آنکھیں چرا رہے تھے کیسر روم ہرکل بادشاہ بھی ان میں سے ایک تھا جن کے پاؤں میں اقتدار کی بیڑیاں تھی جو اسے حق کی جانب بڑھنے سے روک رہی تھی ابن ناتورہ جو عیسائیوں کا چیف پادری تھا کہتا ہے کہ کیسر روم ہرکل بادشاہ ایک روز صبح کے وقت انتہائی سست اور پریشان دکھائی دے رہا تھا قریبی ساتھیوں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں رات ستاروں کو دیکھ رہا تھا تو ستاروں کی چال سے مجھے معلوم ہوا کہ ملک الخطان کا ظہور ہو گیا ہے یعنی خطنے والوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے اور اس کے غلبے کا دور شروع ہونے والا ہے اس لئے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ خطنہ کرنے والے لوگ کون اور کہاں ہیں سرکاری پادریوں اور مسائبوں نے جواب دیا کہ یہودی خطنہ کرتے ہیں لیکن وہ تو اس پوزیشن میں نہیں کہ ہمیں پریشان کر سکیں وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں آپ مدائن کے حاکم کو حکم دیں وہ ان کا خاتمہ کر دے گا اس دوران غسان کے بادشاہ نے کیسر روم کو خبر دی کہ حجاز میں ایک نئے نبی کا ظہور ہوا ہے کیسر نے دریافت کیا کہ کیا یہ لوگ خطنہ کرتے ہیں جواب ملا کہ ہاں ان کے ہاں خطنہ ہوتا ہے تو اس وقت سے کیسر روم کے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات بیٹھ گئی ان دنوں ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ بھی مل چکا تھا ابن ناتورہ کے مطابق ہرکل بادشاہ نے اس پر یہ تفسرہ کیا کہ یہ اس امت نسل انسانی کا بادشاہ ہے جو ظاہر ہو چکا ہے اس کے بعد ہرکل نے اپنے ایک صاحب علم اور ساتھی کو ساری تفصیل لکھ کر روانہ کی اور اس سے رائے چاہی جبکہ بادشاہ خود ہمس کی طرف روانہ ہو گیا وہ جب ہمس پہنچا تو اس کے بعد اس صاحب علم ساتھی کا جواب آ چکا تھا اس نے ہرکل کی رائے کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ مکہ میں جس کا ظہور ہوا ہے وہ واقعی نبی ہے چنانچہ بادشاہ نے ہمس کے ایک حال میں روم کے سرداروں کو جمع کیا اور ان کو ساری بات بتاتے ہوئے کہا کہ اگر تم فلاہ اور رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت قائم رہے تو اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو یہ سن کر حال میں شور مچ گیا ترہ ترہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور بہت سے لوگ وحشی گدھوں کی طرح حال سے باہر کی طرف بھاگنے لگے اس پر ہرکل بادشاہ نے انہیں باہر جانے سے روکا اور کہا کہ ٹھہرو میں تو یہ باتیں تمہارے امتحان کے لئے کر رہا تھا تاکہ تمہارے ایمان کی مضبوطی دیکھوں اور وہ میں نے دیکھ لی ہے کیسر روم کے اس علان پر درباریوں کے قدم رک گئے اور وہ واپس آ کر بادشاہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے یوں سچ اور اقتدار کے درمیان وہ کش مکش اپنے انجام کو پہنچی جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے مطلق الوینان حکمران کے ذہن میں کچھ عرصہ سے حلچل مچا رکھی تھی اور اقتدار کی محبت حق پر غالب آ گئی اور یوں کیسر روم حق قبول کرنے سے ہٹ گیا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو پریس کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے بہت شکریہ اللہ حافظ